السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ شکر الحمدللہ سر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کب سے رکشہ چلا رہے ہیں اور رکشہ کیسے لیا تھا آپ نے میں تقریباً 6-7 سا سے رکشہ چلا رہا ہوں میری عمر ابھی 30 سال ہو چکی ہے آپ کی 30 سال عمر ہو چکی ہے آپ نے بڑے دور دیکھے ہیں بڑی حکومتیں دیکھیں ہیں سب سے برا وقت جو تھا برا دور وہ کون سا تھا میرے ریزلٹ میں نے جو ریزلٹ نکالا ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ آخری ریزلٹ یہی ہے کہ یہ انڈ والا یہی وقت ہے اس کے بعد پتہ نہیں اور بھی انڈ ہوگا یا قیامت آئے گی کیا ہوگا یہ اس کے بعد اللہ ہی جانتا ہے آپ لاہور کے رہنے والے ہیں یا کسی اور شہر سے آئے ہیں میں فیصلہ باد کا پدہشی ہوں لیکن میں مانا والے سے آیا ہوں اور میں ادھر 40-45 سال ہوگے لاہور میں سب سے یعنی کہ بدترین حالات ابھی یہ حالات چاہ رہے ہیں اچھا آپ مانا والا کے رہنے والے ہیں جو فیصلہ باد کے پاس ہے آپ لاہور میں کس کے پاس رہتے ہیں میں ادھر قرائے پہ رہتا ہوں تو رکشے کا بھی آپ کو جو ہے دن میں ایک خرچہ جو ہے اس کا بھی ہوتا ہے اپنا کھانا بھی کھاتا ہوں لیکن بات وہ ہی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ اگزارہ کرتا ہے باقی کام کوئی نہیں رہے گا صبح کتنے بجے نکلتے ہیں آپ رکشہ لے کے میں تقریباً بارہ کے انڈے ڈیوٹی کرتا ہوں تو اگر بارہ کے سے کم کروں تو صرف روٹی راٹی کا ہی خرچہ ملتا ہے اچھا آپ گھر سے باہر رہ رہے ہیں آپ کا گھر ادھر ہے یہاں پہ آپ کے کھانے کا بھی خرچہ ہوتا ہوگا اور کیا کیا خراجات ہیں میں اپنی دوائی کا بھی خرچہ نکالتا ہوں اس کا رکشے کا بھی نکالتا ہوں یہی بجہ ہے کہ سو دو سو بجے یا تین سو بجے وہ اگلے دن کے لئے دوائی کا آپ نے ذکر کیا کیا مسائل ہیں آپ کو کیا مرض ہیں آپ کو میری ٹانگ جو ہے وہ چوکنا ٹوٹا ہوگا ہے اچھا تو مجھے مجبوری ہے آئے کل بچے جائے وہ بھی اساس کوئی نکال رہے تو مجبوری ہے کسی کے آگے ہاتھ خلانا میں اچھا نہیں سمجھتا تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے تھوڑی سید دی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنا خرچہ خود نکال یعنی کہ آپ کو چلنے میں مشکلات ہوتی ہے تھوڑی سی مجھے چلنے میں مشکلات ہوتی ہے چھڑی بھی رکھی ہوئی ہے اچھا اس کا بھی سارا لیتا ہوں اور دوائی چوہی گھنٹے میں کھاتا ہوں چوہی گھنٹے کے بعد پھر دوائی کھاتا ہوں اچھا تو وہ بھی ہفتے کی دو سو کی آجے ڈائی سو کی آجے تین سو کی آجے وہ بھی لیتا ہوں اچھا محمود صاحب آپ کی دوائی کا خرچہ ہے آپ کے رہنے کا خرچہ ہے آپ کے کھانے کا خرچہ ہے ایک دن میں کتنا کماؤ لیتے ہیں ایک دن میں اگر اللہ تعالی روٹی دے دے تو روزی دے تو ہزار پیا بھی کماؤ لیتا ہوں ہزار سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے ہزار سے کم بھی ہوتا ہے وہ پھر سب کو شکر کرنا پڑتا ہے اچھا گھر بھی تو ہے نا گھر میں بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے بچے شکر ہے مالک کا وہ کوئی نشہ نہیں کرتے وہ کام پہ ہے وہ اپنا خرچہ کھو چلاتے ہیں لہٰذا میں اپنا خرچہ صرف اپنے رکشے کا خرچہ اور اپنی بچیوں کے لیے ملنے گلنے کا خرچہ اس کا پورا کرتا ہوں وہ اللہ کرتا ہے میں نہیں کرتا موجودہ حالات میں جو لوگوں کا جینا دشوار ہو چکا ہے کیا گلے شکویں ہیں حکومت سے حکومت سے گلے شکویں یہ ہی ہیں کہ ادھر وہ آٹا جو گریبوں کو دے رہے ہیں گریب کیا وہ امیر بھی لے رہے ہوں گے جو درمیانے درجے کے وہ بھی لے رہے ہوں گے تو دوسری طرح یہ ہے کہ آٹا ملنا مشکل ہو گیا ہے کئی آدمی جو پاؤں کے نیچے آ کر ختم ہو گئے ہیں مارے گئے ہیں لینوں میں لگ کر تو بہت حالات خراب ہے اس سے بسر تھا کہ وہ ہی ریٹ رہتا اتنا ریٹ نہ یعنی کہ دبل ریٹ نہ ہوتا آٹے کا اور دوسرا یہ ہے کہ تاجر جن کے پاس سرمایہ ہے وہ دس روپے مگائی ہوتی تو پچاس روپے اپنے درم سے لگا لیتے ہیں کوئی پوش گیش نہیں ہے اچھا پہلے روٹی ساتھ آٹھ روپے کی تھی جو کھانے کے اخراجات تھے ریٹس تھے وہ بھی کم تھے اب روٹی پندرہ روکی ہو چکی ہے اس سے بھی زیادہ کئی بیس کی بھی دے رہے ہیں آپ کا کھانے میں کتنے پیسے لگتے ہیں ایک وقت کے کھانے میں کتنے پیسے لگتے ہیں ایک وقت کے کھانے میں اگر میں دال سے روٹی کھاؤں تو دوسرا پہ آرام سے کھا لیتا ہوں ایک چائے اور دال اور روٹی بجلی کے بیل ہیں وہ بھی زیادہ آ رہے ہیں آج کل وہ کیسے پی کرتے ہیں وہ بات تو وہی ہے نا کہ وہ خرچہ مجھ سے یعنی کہ وہ کم ہے مجھ پہ اتنا اثر نہیں ہے کہ بچے دے دیتے ہیں اس کی مجھے تھوڑی سی اللہ نے سہولت دے دیتی ہے کیونکہ بچے اچھے ہیں ماشاءاللو اپنا کام کرتے ہیں اور اپنا خرچہ کو دٹھاتے ہیں نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے گا اس کا قوم نکل کھڑی گی تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پہر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے چب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے تو ظلم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چچیز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شخصی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کے لزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساڑ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم یار بری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھرے پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوٹ بھی پور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے